السلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا دھماگدار ویڈیو میں سپائیسے ریو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علی امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے شاہین افریدی کے بیٹے کا اقیقہ تمام کرکٹرس کیجی اس کے گھر پہ آمد شاہین کے بیٹے کے لیے سب قیمتی تحائف لے کر آئے کون آیا کون نہیں آیا اور جیسے ہی بابر آزم آتے ہیں تو ان کا جو گفٹ ہے وہ سب سے شاندار اور قیمتی ہوتا ہے کیا انہوں نے دیا آج کی ویڈیو میں بات کریں گ اور لالا جو ہیں وہ کس طرح سے پیسہ بہا رہے ہیں اقیقے پہ کھانے پہ گفٹ پہ ریٹرن گفٹ سے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریے کہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان کا گھر میں جس طرح سے مل کر رہنا لوگوں کے ساتھ محبت پیار ہر چیز جو ہے لوگوں کو بڑی انسپائر کرتی ہے کہ بھئی اتنے بڑے کرکیٹر کی بیٹیاں اور اتنی آجز اتنی ہمبل ہیں تو انشاء جو ہے وہ بہت ہی آؤٹسپوکن ہے لوگوں کو بڑی پسند ہے تو جب ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو افریدی صاحب تو بہت زیادہ خوش ہیں بچے کو گود میں اٹھا کے کبھی اس کونے سے اس کونے میں پورا گھر ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اقیقہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس میں تمام کرکیٹرز کو جو ہے وہ انوائٹ کیا جاتا ہے سارے آتے ہیں بچوں کے لیے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بڑی خوبصور ڈیکوریشن وغیرہ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور ریٹرن گفٹس بھی دیے جاتے ہیں لالا اتنے خوش ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا اس وقت والد پاس نہیں تھے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ میچ کھیل رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف میچ کھیل رہے تھے تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ نانا نے کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی کیونکہ شاہین آفیدیں کہا تھا کہ میں آپ کا بیٹا بن کے دکھاؤں گا تو لالا نے بھی شاہین کی غیر موجودگی میں جو ہے باپ بن کے دکھایا اور انشاء نے کہا کہ ہاں تکلیف تھی بڑی کمپلیکیشن تھی جب آپ کا شوہر ساتھ نہیں ہے لیکن سالی کمیاں دور ہو گئی ہیں تو اس وقت جی بریک ملا ہوئے شاہین آفیدی کو گھر میں ماشاء اللہ جشن کا سمائے بہت ہی پیرا ڈیکوریٹ وغیرہ کیا ہوا تھا سارے کرکٹرز ان کے گھر میں آتے ہیں اور بابر آزم جب وہاں پر آتے ہیں تو جی کہتے ہیں کہ سارے لوگوں سے سب سے اچھا گفت جو ہے وہ بابر آزم کی والدہ نے دیا بابر آزم کی فیملی نے دیا تو سارے جو ہے ان کا موہ کھلے گے کھلے رہ گے بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی جو کرکٹرز وہاں پر جاتے ہیں کسی کی طرف سے جو ہے وہ گولڈ چین دی جاتی ہے رنگز دی جاتی ہے مہنگے تبھائیف دیے جاتے ہیں مہنگے جو ہے وہ کھلوں نے دیے جاتے ہیں بچوں کے لئے بڑی اکٹیوٹیز کا انتظام کیا ہوا تھا شاہد افریدی کو دیکھ کر پتا شروع تھا کہ شاہد افریدی جو ہے وہ انتہا کے خوش ہے انتہا کے خوش ہے اور ان کی خوشی ماشاءاللہ سے دیدنی ہے اور کیوں نہ ہو تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی بچہ جو ہے نا یہ اب کرکٹر بنے گا کیونکہ ہمارے گھر کا پہلا بیٹا ہے شاہین بھی کرکٹر میں بھی کرکٹر اور اب بیٹا جو ہے وہ بھی کرکٹر بنے گا تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ سارے جو ہے کرکٹرز وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کے بچے آئے ہوئے تھے ان کو ریٹ دن گفٹس جی کافی مہنگے تہائیف جو ہے وہ دیئے گئے ہیں اور کھانے کا بھی بڑا شاندار اتمام کیا گیا تھا جو باہر جب سے بچہ پیدا ہوا ہے جتنی بھی بار جو ہے ان کی انٹریکشن ہوتا ہے یہ مٹھائی کا ڈبا جو ہے وہ لوگوں میں باتتے ہیں بچے کی ولادت پہ کھلاڑی اور مددہوں سمیت سارے لوگوں نے ان کو بڑی مبارک بات دی تھی شاہین افریدی کو جو ہے وہ باپ بننے پر افریدی صاحب کو نانا بننے پر شاہد افریدی نے نوازے آلیار کے گھر آنے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہر چیز وہ شیئر کر رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہے نانا بننے پر سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر شاہد افریدی نے خوشی کی ایموجی کے ساتھ جو ہے وہ لکھا کہ دنیا ایک کرکٹ کاکہ مومر نانا بننے پر آپ تمام احباب کے محبت برے پیغامات موصول ہو رہے ہیں میں بہت زیادہ خوش ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ لوگوں سے اپنی ہر خوشی جو ہے وہ شیئر کروں گا آپ کو بتاتی چلوں کہ جو شاہین افریدی ہیں تین فروری دوہزار تیس کو شاہد افریدی کی صاحبزادی انشا کے ساتھ جو ہے وہ ان کی شادی ہوتی ہے اور ماشاء اللہ اب ان کے گھر میں ایک بڑا پیارا بچہ آیا ہے اور اس کے بعد اتنا جشن منایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ آگے آگے دیکھیں ہم کتنے جشن منایں گے بلکل جی اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح سے یہ سارے جشن دیکھنے کے لیے جو ہے وہ تیار رکھے ہم بہت خوش ہیں آپ لوگ کومنٹس ایکشن میں جا کے ضرور بتائے گا کہ بچہ ماشاء اللہ بڑا پیارا کیوٹ ہے آپ لوگ جو ہیں وہ اس کی تصویریں دیکھ کے کتنے خوش ہوئے اور جو کم عمر نانا ہے ان کی خوشی آپ کو کتنی دیدنی لگی سی جوی ان دلیکس ویڈیو